اسلام علیکم شوہر کو تو زندگی دے دی لیکن اس بچے کی زندگی چلی گئی تو ان کے بھائی یہاں کھڑے ہیں جو کہ ویڈیو میں نہیں آنا چاہ رہے ہیں لیکن پھر بھی انہوں نے کہا کہ چلیں آپ مجھ سے کچھ سوالات کر لیں تو میں ان سے کچھ سوالات کروں گی جو کہ میں اپنی تھوڑی تسلی بھی کرنا چاہتی ہوں اور دکھ کے ساتھ بنا رہی ہو یہ ویڈیو کیونکہ میرا بلکل ان کا دل دکھانے کا کوئی ایسا ارادہ نہیں ہے وہ اینڈیو میں پیٹولیم دپارٹمنٹ سے انجنیرنگ کر رہے تھا اور تھرڈ یر کے سٹوڈنٹ تھے وہ کتنا رہ گیا تھا ٹائم کمپلیٹ ہونے آرموسٹ 14 to 16 منٹ رہ گیا تھا اس کی ڈگری ملنے میں اور پھر وہ انجنیر بن جاتا ہے اچھا حاصلہ کیسے پیش آیا ہے بلکل یہ یونیورسٹری سے واپسی کے سفر پہ تھے اور دھائی بجے یہ ہوتل پہ گئے تھے ریفریشمنٹ کے لیے کچھ چاہ بغیرہ پی لیں اور سب کو حق ہے اور وہاں پہ جو ہے وہ اس ٹائپ سے لوگ آ گئے ڈاکو اور ہاتھا پائیب اور عجیب سی باتیں نازے بھر گفتگو کرنا شروع کر دی ہونے ان بچوں سے جو بلکل ہی اپنی کچھی عمر میں تھے ابھی اور اس کے دوستوں پہ اٹیک کر دیا تھا بلال کے ان کو مار رہے تھے اور ان سے شاؤٹ کر رہے تھے ان کے اپر چیخم چلی تو اس سے تو کچھ مانگا ہی نہیں تھا اس نے تو اپنے دوستوں کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے جو ہے وہ تو ان کو پکڑا اس سے یہ بھی نہیں پایا تھا کہ ان کے پاس ویپن ہے کہ نہیں میرا میسیج بس یہ ہی ہے کہ وہاں پہ ایک اینیڈی ہی نہیں ہے وہاں پہ کراچی انیورسٹری بھی ہے اور کافی سکولز بھی ہیں اب بلسان اسپانی روڈ کے اوپر تو سیکیورٹی میجرز جو ہیں ہمارے وہ اچھے ہونے چاہیے ہیں یہ بتائیے کہ ان کی ہوبیس کیا تھی فوٹبال کا بہت شوق نہیں تھا وہ کھیلتا بھی تھا اور دیکھتا بھی تھا اور سی کہہ رہا تھا کہ ابھی ہم لوگ ورلڈ کپ دیکھیں گے جو کہ کل ہوا ہے اس میں آرجنٹیرہ اس کی فیورٹ بھی چل لیتی اور وہی ون بھی کر گئی دیکھ نہ سکا پیش تو بہت تھی اس کی گیم بڑی سکین لگائیں گے کوئی لاسٹ ایسی میموری ان کی جاتے ہوئے یا کس طرح انہوں نے کچھ بات کہی ہو یا کچھ کر رہا ہو میں ہی اس کو بیشتو ڈیلی سی آف کرتا تھا صبح ساب 8 بجے تو باتیں تو بہت ساری ہیں اور میرے تو گوت کا بچہ ہے وہ میرا تو بلکل اتھارہ سال مجھ سے چھوٹا تھا عمر میں وہ اور اس سے آدم میں کیا پڑا ہمارے تو پینسل اس کو پکڑنا سکھائی تھی اور ہماس پڑنا سکھائی تھی اور دنیا میں چلنا سکھائی تھی تو اس کی تو بہت ساری امور ہے دن گدر جائے گا زندگی ختم ہو جائے گی لیکن میری بہت نہیں ختم ہو جائے اچھا لیٹرلی میری آنکھوں میں آسو آ گئے کیونکہ کہانی بہت درد بھری ہے جو کہ میں آپ لوگوں سے بیان کرنا میرے لئے مشکل ہے یہ بھائی کا دل ہے جس طریقے سے یہ مجھے بتا رہا ہے میں سن نہیں پا رہی ہوں اچھا آپ کو جو ہے وہ انمیسٹیگیشن والے جیسے پولیس کی طرف سے آپ کو کیا مطلب کوئی اچھا ریسپونس ملے ہم نے تو پولیس کی مدد میں ہی کہا ہے کہ آپ جو بھی کر سکتے ہیں آپ ہی گھریں ہمارے پاس تو کوئی ایسی کوئی ایسی کوئی چیز نہیں ہے اس کے نہ دوستوں کو میں جانتا ہوں کہ ایسی ڈیفرنس بہت زیادہ ہے تو وہ خود ہی سے جائے کے انمیسٹیگیشن کریں اب ہم تو اللہ پر چھوڑ چکے ہیں ہمارے ساتھ تو جو ہو گیا تو ہو گیا لیکن فیوچر ایسا کوئی سانیہ نہ ہو ہماری بس یہ ہی ریکویسٹ ہے ان سے یہ کتنے بہن بھائی ہیں آپ؟ ہم لوگ چار بھائی ہی سے تین رہے گا سو گائز آپ نے ان کی یہ میں ایک سوال لاسٹ میرا یہ آپ سے بہت ہی اہم سوال ہے وہ یہ ہے کہ مطلب کراچی کب تک اپنے بیٹے دفناتا رہے گا؟ آپ نے ایسا سوال کر دیا ہے کہ ہم کیا بول سکتے ہیں مطلب دو دن پہلے بھی آئیشہ منزل پہ ہی ایسا ہی انسیڈنٹ آیا اور کورنگی میں بھی میں نے پانچ نمبر میں سنا لیکن بس یہ ہی ہے ہماری لاو انفرسمنٹ ایجنسیز اور پولیس ہی اس کو کنٹرول کر سکتی ہے انہا سوال نے اگر ایسا کچھ سیپ لے لیا تو پھر کیا کریں گے وہ لوگ جو ان کی ذمہ داری ہیں اچھا ان کو جو گن شوٹ کیا تھا وہ کتنی گولیاں ان کو لگی ہیں؟ تین اور بچے کو پتا تھا کہ مجھے گن شوٹ کر رہے ہیں؟ نہیں وہ لاسٹ ٹائم تک یہی بولتا تھا اپنے دو جب اس کو ہسپیٹل دے کے جا رہا تھا تو وہ یہ کہہ رہا تھا اور میری اسی ٹانگ میں چھوٹ لگ گئی جس میں پہلے لگی تھی اچھا پہلے چھوٹ لگی تھی اس میں کیا ہوا تھا؟ بچپن میں جو ہے اس کی رائٹ ٹانگ جو ہے وہ لگ اس کی بریک ہو گئی تھی جھولے سے گر گیا تھا وہ کوئی پانچ سال کی عمر میں تو وہ فوٹ بول کا شوقین تھا اس وجہ سے اس کو اپنی ٹائس کی بہت کھیر تھی اور اس کی دونوں ٹانگوں میں ہی گولیاں ہماری لیفٹ اور رائٹ دونوں میں اور تیسری گولی اس کے چیس رائٹ چیس پر ہماری پھر بھی وہ بہدوری رکھائی اس نے اور اپنے دوستوں کو ڈیفینڈ کرتے وہ شہید ہوا اور اس نے اپنا مرتبہ حاصل کر لیا یہ بات ہم نہیں کہہ رہے ہیں اس وقت یہ ٹاک آف ڈی ٹاؤن بنا ہوا پورے شہر میں میں جہاں نکلتا ہوں میں وہاں اس کی تصویر دیکھ رہا ہوں لوگ پروٹیسٹ کر رہے ہیں اور دعا گو ہیں سب اس کے لیے اور بس اللہ ہم کو سبر دے یہ گندگی کا خلال ہے جو ہو گیا ہے بات کسی کے ساتھ ہم اب یہی دعا بھی کریں گے اور ایک پیس بھی کریں گے اچھا سیفٹی پرپس سے کیا آپ میسیج دینا چاہیں گے لوگوں کیا مطلب کیا کس طرح سے گھروں سے نکلیں کئی نام لیں گے نکل سکتے ہیں ہم تو دروش شریف آیتل کرسی باگی سیکیور تو کوئی بھی نہیں رہا فزیکلی اور مینٹلی تو ہر بندہ ہی ڈسٹرپ رہے اور بس جانا سب کو ایک دن ہے لیکن بس میں تو آپ کو نہیں کہہ سکتا کہ ہم کوئی بھی جگہ سکیور رہ گئی ہے کراچی میں کیونکہ ہر جگہ ہر کونے پر ہر علاقے میں ہر محلے میں یہ واقعات ہو رہے ہیں اور بہت تیزی سے ہو رہے ہیں اور بس لاو انفورسمنٹ ایجنسیز ہی ہماری اس کو گنٹرول کر سکتی ہیں خالی سطن انہی کا ہی کام ہے اور تو اس میں ہم سیویلینز کچھ نہیں کر سکتی سو گائز یہ بھائی ان کے تھے بڑے اور کافی ڈیفرنس تھا ان دونوں کی ایج میں میں ان کے گھر کے بلکل باہر کھڑی ہوں اور یہ بھائی آپ لیٹرلی انہوں نے مجھے بولا کہ آپ مجھے ویڈیو میں نہیں لیجیے گا اس وجہ سے میں نے ان کو ویڈیو میں نہیں لیا بلکل ان کے آنکھوں میں آنسو تھے اور ان سے بات نہیں ہو پا رہی تھی میں اپنے عالی حکام سے یہ کوئیسٹن کرنا چاہتی ہوں کیونکہ کب تک کراچی کی مائیں بہنیں بیٹیاں اپنے بھائی شوہر اور اپنے بیٹوں کو کب تک اس طرح دفناتی رہیں گی کب تک آخر میرا یہ سوال ہے عالی حکام سے کہ کب تک اس طرح ہوتا رہے گا سو میں آج یہاں دستگیر کے علاقے میں موجود تھی اور یہاں پر میں اس بچے بلال کے گھر پر موجود تھی جو کہ اینیڈی کا سٹوڈنٹ تھا اینیڈی کا سٹوڈنٹ ہونا ایک چھوٹی بات نہیں ہے اور وہ سٹوڈنٹ جو کہ جب سے سکول گیا ہے اس نے کبھی ٹیوشن نہیں لیا اور وہ سٹوڈنٹ وہ ماں باپ جن کے بچے اینیڈی یونیورسٹری میں پڑھتے ہیں ان کا سینہ فخر سے چوڑا ہوتا ہے دیکھیں وہ یہ بچے وہ ہیں جو ابھی کامیاب ہونے والے تھے اس طرح اگر ہمارے ملک میں جو ہے وہ اس طرح قیمتی جانوں کو نقصان بہنچایا جائے گا اس طرح صرف ایک موبائل کی قیمت کچھ نہیں ہوتی صرف ایک موبائل کے لیے اس طرح اگر قیمتی جانوں کو لیا جائے گا تو میرا نہیں خیال کہ میں اپنے چھوٹے بچے کو یا میں اپنے بڑے بچے کو اسکول بھیجنے میں جو ہے وہ سیکیورٹی فیل کروں گی میں یہ نہیں سمجھتی کہ میرا بچہ جو ہے سیکیور ہے یا میں سیکیور ہوں آج میں ویڈیو بنانے نہیں کیوں میں اس گلی میں کھڑی ہوں ہو سکتا ہے ابھی آ جائے کوئی اور مجھ سے جو ہے وہ مجھے بھی کچھ کر دے ایسا مجھے بس اب اس کراچی کا کوئی وارث نہیں ہے کراچی بلکل لا وارث ہو چکا ہے اور جو ہے میں یہی کہنا چاہوں گی اعلیٰ کام سے کہ پلیز جو ہے وہ اس چیز پر ضرور نوٹس لیا جائے کیونکہ میرے ساتھ بھی بہت بڑا حاصل ہو چکا ہے میرے ہزبن کے ساتھ اتنا بڑا حاصل ہوا جس کی وجہ سے یہاں پہ میں آئی ہوں اس بچے کے لئے آواز اٹھانے تو میری یہ ویڈیو دیکھ کر ضرور شیئر ضرور کیجئے گا تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو پتا چلے اور اپنے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ ہم ہمارا کراچی لا وارث ہے ہم اس میں سیکیورٹی کیسے فیل کریں موسیقی موسیقی